اسلام علیکم ہلا آج ہم لوگ جا رہے ہیں شہزاد بھائی سے ملنے ہیں شہزاد بھائی جو ہے وہ پاکستان کے نامی گرامی باڈی پلڈر ہے اور وہ پاکستان بھی جیت چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایشن چیمپینشپ بھی کھیل چکے ہیں ورل چیمپینشپ بھی کھیل چکے ہیں ایک دفعہ نہیں کافی دفعہ وہ کھیل چکے ہیں تو ان کا جو جم ہے وہ ہے جمشید روڈ کی طرف تو اس وقت ہم لوگ جو ہیں وہ نازمہ باد سے جمشید روڈ ان کے جم جا رہے ہیں وہاں پہنچ کے آج آپ کی ان کی سے ملاقات کرواتے ہیں اور یہ بھی آپ کا بھائی آپ کو وہاں بتائے گا کہ وہ اپنی ٹریننگ بغیرہ کس طرح کرتے ہیں اور یہ باڈی بیلڈنگ میں کتنے عرصے سے ہیں تو بس پہنچنے لگیں بس یہ موڑڈ ہے ہم سٹیل جم آگیا اس کی کسی بیلڈنگ میں ہے سٹیل جم یہ جمشید روڈ ہے جی جہاں پہ ساری پہ گاڑیاں کی مارکٹ ہے یہاں پہ ہے سٹیل جل اچھا جی ہم نے کافی جم دھونڈا ہے شیزاد بھائی کا اور شیزاد بھائی کا جم آخر مل گیا اور شیزاد بھائی کو ہم نے یہاں پہ بٹھایا کافی مسروف تھے اپنے سٹیلنٹ سے زیاد تو میں نے بلنا شیزاد بھائی تھوڑا سا ٹائم آف ہوں میں دے دے ترہاں بڑا نام ہے شیزاد بھائی شیزاد بھائی اسلام علیکم شیزاد بھائی بہت نام سنا آپ کا سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا بھی ہم نے سب سے بہت مجھے یہ بتائی گا شیزاد بھائی آپ کا ہائٹ ویٹ اور ایج کتنی ہے میری ہائٹ جو ہے 5-7 ہے اور میرا جو ویڈ ہے 97 کیجی ویڈ ہے میرا اور میری ایج جو ہے وہ آپ میری 40 ایرز ہے نہیں یار بالکل بھی نہیں لگتے 40 سال میری عمر ہے شیزاد بھائی جو ہے نا وہ 40 ایرز مطلب میں ان کے ساتھ جب تک بیٹھا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم شیزاد بھائی ایک بڑی امپورڈنٹ بات میں نے آپ کو بوچھایا ہماری فٹنس انڈسٹری تو ہماری بہت ہی پیچھے ہے جی جی بلکل پوری دنیا سے ہم پوری دنیا کے بڑی بلڈر سمجھتے ہیں ہم پوری دنیا کے بڑی بلڈر سمجھتے ہیں ہم پوری دنیا کے بڑی بلڈر سمجھتے ہیں مرلہ ایک میں جیسے میں کہہ رہا ہوں اب یہاں پر فیڈریشن ہے کوئی سسٹم بہت ہو گیا اب میں کھیلنے کہوں بھار ہم نے بھار سے کھیلا میں نے وہاں جیتا یہاں میں ریپیزنٹ میں نے کس کو گرا پاکستان کو تو سپورٹ کس کو کرنی چاہیے یہاں پر میرے کو آپ کو پاکستان نے کہنا چاہیے یہاں سب کو کرنا چاہیے بات یہاں ختم ہو جاتے ہیں یہ چیز نہیں ہمارے پاس میں جاؤں گا کہ میرے پیچھے تنکیت ہوگی کہ یہ دوسری فیڈیشن سے کہتا ہے یہ کیسے جیت گیا ہے یہ کیوں جیت گیا ہے یہ چیزیں بہت ہے شیزاد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے باڈی بیلڈنگ کب سے سٹارٹ کی کتنا عرصہ لگا کہاں کہاں گئے کون کون سا ٹائٹل جیتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے باڈی بھائی شروع کری میرے بڑے بھائی خود اس پیلڈ کے اندر ہے میرے دوسرے بھائی بھی اس پیلڈ میں تو بڑے بھائی میرے اس اطاعت دی ہیں مرے اور میرے سن Orchestی ou میرے سہینر بھی یہی ہیں اور میں نے دو ادار شروع کر دی پھر میں نے دو مہینے پھر میں compassion شروع کر دی appreh moins اب ہم مع consist do مہینے پھر میں اسٹارٹ کرنے سے کتنا عق fuerte پھر میں نے دو مہنے پھر میں سٹارٹ کرنے سے کتنا عرصہ بات میں نے دو مہینے بعد میں نے میسٹر ریش کا ٹیٹل کھیلا اس میں میں نے سینئر گیٹی گیری میں کھیلا میں تھڑا ہیا اور آپ کے کوچ آپ کے بڑے بھائی تھی وقت دوہزار ساتھ میں مجھے دوہزار ساتھ میں آٹھ کے اندر میں نے دوہزار آٹھ کے اندر میں نے میں نے مستر گرانچی کھیلا اور ان دو میں کتنا gap تھا؟ ایک مہینے کا اس میں تھا اس میں میں root ہوا overall میں نے اپنی class win کری اس کے بعد میں title fights وایا title fight تو میں نے نہیں جیتی تو میں نے class win کری میں نے اکلیس مکرانش جب اس نے اس کے بعد میں نے اسکیپ کر دیا cup میری شادی ہوگئی بے والہمدللہ پھر میں کر دیا رہا میں نے اس کے بعد میں 2009 کے اندر میں نے دوبارہ خیشش ہری کری اور آپ نے ایک چھوٹا کونٹس کم کا پیٹھا کھلان کھول اور گیپ کتنا کیا آپ نے اس دورہ اکیٹھا سا مقابلے میں گیپ تھا tریننگ میں گیپ نہیں تھا وہ کسکپ کی تھی اور ری جوائننگ کے دوران گیپ کتنا آیا تھا پریباً ڈیڑ سال کا گیپ ڈیڑ سال کے بعد آپ نے جیم ری جوائن کیا پھر میں جن میں ہی جا ہای میں ٹریننگ کرتا تھا میں کونٹس نہیں کھیلتا تھا کونٹس نہیں کھیل رہے تھے پھر میں نے octes کھیلاد دوہ دارڑ نوگ اندر سن، اپنے تھوڑا کھیل میں трینہ جوardہ کے اندر بند ہی ڈانوین میں۔ دوہ دارڑ بارہ میں مشکل کھل گیا کر domain میں Coronavirus ادا評 کرو گیا میں نے میں تعطی دول نہیں هذا آہ n Ran پھر کھیل میں میں Paciž ملسک کیل کو دن تھوڑا دا مسہ کنا شکل گیا زب vyکور ٹرایڈ ترینر میں ٹیруг۔ کے سالے میں 3 اچھ گروہ تپ زمین میں기로ر دن ٹوہاہے ہیں؟ شہزاد میں نے بڑی بات بڑی زبردست بات کیے کہ میری ہسٹری تھوڑی سی لمبی ہے آپ تھک جائیں گے یعنی کہ بڑی بنانا اتنا آسان نہیں ہے آپ تھک جائیں گے ہلا آپ لوگ تھک جائیں گے یہاں تک پہنچتے پہنچتے کنٹینیو سوری سر تو پھر میں نے 2011 میں تیاری شروع کری میں نے 2012 میں میں نے کانٹیس کے لئے مستر گرانچ ہی پھر میرا سفر یہاں سے شروع ہو گیا تھا پھر سمجھ لیں پھر میرے ایک دوست نے میرا شاگردی ہے وکاس پروشی اس نے مجھے بلایا اپنے کھلو پھر میں نے کنٹینیو کرا میں نے 2012 میں ایک سال کا گیپ دیکھے 2014 کے اندر میں نے شروع کری میں نے پندرہ میں مستر گرانچ ہی جیتا وہ پہلا بہلا گرانچ ہی جو کہ آپ نے 2008 میں کھیلا 2008 کے بعد آپ نے تقریباً 8 سال بعد ایک اور مقابلہ کیا میں نے مستر گرانچ ہی جیتا مستر کرا کا ٹیڈل میں نے جیتا اس میں اپن جیٹا اس میں میں نے اپن جیتا اس میں اپن چیمپینشپ سنگ کی جیتی میں نے اس میں میں نے میکن تقدرہ جیتا ہی میں تین ٹیڈل جیتے میں نے 2015 میں میں گیا مہے میںے ایک ورہا جیتے ہیں اس میں私 میکنے گیا ان میں اور سباہی صداق گیا کب کی بات ہے یہ میکنہ 2015 یہ وہ تو نہیں ہو رہا تھا جو پنجاب یوت فیسٹیول ہوا تھا جی جی نہیں نہیں یہ ہوجہ ہے نیشنل گئمز ہوجہ تھے اچھا اچھا تو میں اس میں جیتا ہوں گول میڈل ہوا وہ میڈیا تھا میں میڈیا تھا میرے کو بڑا درگ بھی مطلب کہتا ہے کہ میڈیا پر بولنا کیا گھانا گیا گھانا گیا گھنے ترہا مشہد لگتا ہے بروہمینگ کی ہم مطلب ہے بروہمینگ کی فرس ٹائم برکت سب کچھ تھا تو صحیح لیکن کس نے ہواں دیا نہیں کس نے کسی نے سکھایا نہیں پھر فرس میں ہوایا اسٹیج کے پر جیت گیا ہے اور میرا مرال بہت اپر چلا گیا ہے پھر الحمدللہ میں 10 وی چلتا رہا ہے اس کے اندر 2016 کے اندر میں نے تیاری کری 2011 میں میں نے میسٹر پاکستان کھیلا 2015 سے جو آپ نے تیاری اس کو کنٹینی رکھا پاکستان کھیلنے گی میں نے پاکستان کے لیے میں نے 2016 میں کھیلا میں نے 60 گی بھی بھی میسٹر پاکستان کھیلا میں اس میں ایک فور پوزیشن آئی میرا مطلب تجربہ بڑھتا چلا جا رہا تھا بندہ ایک دم تو اپر نہیں جاتا سیزاد بھی ادھر ایک چھوٹا سا کٹ کروں گا ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں لوگ کہتے ہیں ہم نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھئے کہ بہت پریشر ہوتا ہے سکیج کا بہت پریشر ہے سکیج کا کیا پریشر ہے سکیج کا پریشر یہ لے لے جانا جو تو وہ پھر پروبلم کر جاتا ہے سکیج کا پریشر نہ لیں آپ اپنے فولو اپنی بوڈی پر فوکس کریں آپ بنجھے کہ بس میں ہوں کسی اور کو نہ دیکھیں آپ نے بولو سکیج پر میں اکیل ہوں بس آپ نے یہ پریشر لے لے تو پھر آپ پہتم بھی اینڈ اینڈ ہے بوڈی آتی پھر نہیں کچھ کر پکتے آپ پھر آپ نے جو ہے وہ سولہ میں سولہ میں میں نے باگستان کھیل کے میں نے اس کو پھر کنٹینل رکھا پھر میں نے مستر شن کی تیاری کریا میں نے فرسٹ ٹائم سپلیمنٹس اور اپنی ڈائیٹس آیا جو آج کل آپ کو پتا ہے اس کے باگر گزارا نہیں اینڈ ہے تو چھوز پر میں سپلیمنٹس کو پھر میں خدم گزارا میں منزل ہوں اب completely مہینہ تیاری کری. سامی بھائی خود بہت خوشتے گیا ہے بہت اچھی محنت کرنا ہے لڑکا مطلب مجھے مجھے فراؤٹ گاتے تھے بہت مہنتی ہے اس وقت آپ پرپیئر ہو رہے تھے دوبارہ پاکستان کیلئے نہیں میں مستر سن تھیل لیا تھا مستر سن کی تیاری کری میں اوورال جیتیا جنوری کے اندر دوہ دار سولہ کے جنوری کوئی کم کاری کوئی کم کاری کوئی کم کاری اس فرام اللہ دوبارہ اس فرام نہیں ہو سن تھیل۔ انشاء اللہ فرام کینٹہ میں میں کے پاکستان میں خرد سمیق واناغ ہائی مجھے اور مجھے ہوگا میں ایک سایٹ تھا۔ دوبارہ ایک سایٹ ہوگا ہے؟ ہاں وہ ایک سایٹ ہوگا ہے پر وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جبان کا بھی مستقل چلتا ہے تو انہوں نے مجھے ٹائٹل نہیں دیا میں اوگرال نہیں جیت سکا میں بیشے جیت گیا اس کے بعد دوہ دار انیس میں میں نے تیاری کری دوبارہ میں نے کنٹی ہوگا میں نے چھوڑا ہی میں نے ہارنے کے بعد اکسر کر کے کیا ہوتا ہے؟ ہم تو ہار گئے ہمیں ہرا دیا ہم ہار جائے ہم نے ہار نہیں ہم جیت گئے ہم جیت کی طرف جا رہے تھے مزید مطلب اچھی کی طرف جا رہے تھے پھر میں نے اس کے بعد دوہ دار انیس میں میں تیاری کری میں نے آئرن مین پھیلا میں نے گول جیتا پھر اس کے بعد آئرن مین اوپن بھی تھا اس میں بھی میں جیت رہا تھا پر وہاں بھی انہوں نے اپنے بندے کو دے دیا پنجاب میں ہوگا تا فیصلہ باز میں اس کے بعد پاکستان کھیلا اسی مہیں سب دار انیس کی بات چلی ہے اور یہ ان سیزن ہوتا ہے انیس میں میں پاکستان کیلا انیس میں میں گول دیا پاکستان میں وہ بھی میں جیت رہا تھا وہاں بھی نہیں دیا میرے کو پھر اس کے بعد میں نے اسی کو تیاری رکھی میں نے اس کے بعد میں نے نیشنل گیمز کیلے پاکستان جیت رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس میں بھی نہیں دوسرے کو دے دیا مطلب وہاں بندے نے خود بولا کہ بھائی یہ کرانچی کا لڑکا ہے ہم سے کیسے جیتے جائے گا ہم سے جیتی نہیں سکتا یہ تو یہاں پہ یہ ہوا چین پر 2020 میں آپ کے ہم نے کرونا آگیا تھا ایسا ہی ہے سب بند ہو گیا 21 میں مقابلے ہوئے مگر میں نے ٹریننگ نہیں چھوڑی تھی میری پرپ جاری تھی میں نے اس کو کنٹینیر ہو سا میں نے 2021 میں میں نے پاکستان کھیلا میں ون سائٹ تھا اوورال اب تو بنتا تھا نا پر ون سائٹ تھا ابھی بھی نہیں دیا میں نے یہ کیا بات ہوئی وہ آپ نے یوٹیوب پہ بھی دیکھوں گی ویڈیوز پڑھا بڑھا ہوا کافی مگر انہوں نے نہیں دیا بیمانی کری ہمارے پڑوسی بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں یہ جیم میں ان کا بوڈی میٹر وہ فیڈیشن کے اندر بھی ہیں اور انہوں نے دھانلی کری انہوں نے دھانلی انہوں نے میں سائمی کری انہوں نے اپنے ساتھ بھی جاری اللہ کو تو جواب دینا ہے مرنے کے بعد میرا اچھا بک شروع ہو گیا دوبارہ میں نے اسنا إجابی استavi ہے چھوڑا ہوتے ہیں بھالا ہ ghzbikistan میں میں وہاں پہ ہمارے پہ چھوڑا ہوتا ہے میں بھالی میں بھالی ہیں میں ہgren coração منڈی ٹوڑا ہوں میں سلام بھالی میں ڈشتر وقت ٹوڑوس ایک جوڑے نیا بوسیبنا یہاں والے ہمیں جیت نہیں دیکھتے نا یہاں والے کو ہم کے جہلی سے ہیں زبان سے سمجھ گئے میری بات پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ پھر میں نے ایشیا کی تیاری کری میں ایشیا میں اوگرال گولڈ ہوا پھر یہاں والے کو تکلیف ہوئی دوبارہ پھر آپ جیتے گا مالدی میں جیتا پھر مالدی میں میں گولڈ میڈل ہوا وہاں پہ بھی تکلیف ہو گئے یہاں کے لوگوں کو کئی لڑکا کیسے جیت گیا ہماری دوسری فیڈرشن نے ان کو تکلیف ہوئی میں پاکستان کے نہیں کھیل رہا ہوں میں اپنے لئے تھوڑی کھیل رہی ہوں میں نے جھنڈا کس کے لئے رہا تھا اسٹیس کے کوہمی ترانہ کس کے بچا تھا پاکستان کو وہ مومنٹ جو تھی وہ میرے کو یاد رہتی کیونکہ وہ مومنٹ ایسی تھی ایک ملک میں دوسرے ملک میں جا کے اپنا ترانہ کلنا اور دوسرے ملک کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو اور انڈیا کے بھی پلیئر ساتھ کھڑے ہوئے تھے میں نے انڈیا کو بھی بیٹ گیا تھا تو یہ بہتی فکر کی بات ہے نا یہاں پہ میرے کو یہاں پہ ان لوگ کو یہ چاہیتا ہے اپنی کانگیں نہیں کھینچیں یہاں آگے اس کو آپ ملائے ایک دوسرے ملائے ہیں اس کو سپورٹ کریں جیت گیا جیت کر آیا ہم کچھ دین ہیتا کم اس کو ایک ہارت کو بناتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں بہت ہے شاہبت یہ بھی بہت ہے تو ایسا بندا ہوں یہ چیز ہے یہ محبت جو ٹائلینڈ میں ورلڈ چمپنشیب ٹائلینڈ میں ورلڈ چمپنشیب کے اندر بھی ایسا تھا وہاں پہ ہوئی میں سٹیننگ ہوئی وہاں میں اوورال گول تھا وہاں مجھے براون میڈل کریا وہاں ٹونٹی ٹو پلیئر تھے میرے ویڈ میں میری کلاس میں سر جی ان کو تو اتنی کوچنگ ملتی ہے ان کا تو ساتھ کیا بھی بڑا دیفرنٹ ہوتا ہے ان کے کوشش ان کے ساتھ تھے ہمیں ایسا کوئی بھی نہیں تھا ابھی خود ہی جیل کرنا ہے ہم نے خود ہی اپنے آپ کو ڈائیٹ کو منیج کرنا ہے سارا کچھ کر کے سٹیٹس کا آنا ہے اچھا بہت ہے بڑے ہم آسانی سے ایک لفظ سن لیتے ہیں ہم بڑے آسانی سے ایک لفظ سن لیتے ہیں کہ باہر کھیل کے آیا ہم بہت آسانی سے سن لیتے ہیں کہ ہمارا پیڈی بلڈر باہر کے اپنے خرچے پر کھیل گیا ہے اپنا کمر موئی صاحب میں بھی بتا رہا ہوں ان کی بھی ماشاء اللہ بہت اچھا آدمی ہے انہوں نے ہمیں ٹکٹس اور ہماری ہوا کی سیز وہ ہمارا وہ انہوں نے پے گیا تیاری جو ہم نے کیا وہ ہم نے اپنے بات سے کیا تیاری کا آپ یقین کریں گے پر دے پر دن ایک دن ایک دن میں ایک دن میں کم سے کم بھی بارہ سے پندرہ ہزاروے کی ڈائیٹ ہے بلکل آتری کے ٹیم کو اس سے بھی زیادہ چلی آتی ہے تو اب جو نا اب جو دور آگیا ہے تو ایک باڈی بلڈر کو تیاری کرنا بہت مشکل ہوگی اچھا آئی لیبل میں اچھا آج اب یہ باڈی کیلئے اٹھا کرتے ہیں مطلب یہ اتنی باڈی بنانے کے ٹھائٹ ابھی بھی میں ٹھائٹ پہ ہوں میں نے ٹھائٹ نہیں ٹھوڑی کنڈیشن کو ابھی آپ لڑکے یا ان کے آئے تھے ابھی ایک ٹائٹل جیت کیا ہے ایک لڑکا کنڈیشن ہم نے دیکھی بیف نہیں کہتا اب路 بھی میں ٹائٹ ہوں اچھا بہی میں ٹائٹ بہی میں ٹائٹ میں ٹائٹ بہی میں ٹائٹ ہوں میں ٹائٹ بات tirar میں ٹائٹ پہ ٹائٹ بہ رہتا ہوں مرا ہے میں ٹائٹ کےpped سال کے باروں مہینے کنٹینو میں ٹریننگ پہ رہتا ہوں میری ڈائیٹ کنٹینو دیتی ہے اور آپ کے سامنے باقی چیزیں ساری آپ نے دیکھا ابھی میں نے ابھی دیکھا یار شہداد بازو کتنا ہے میں نے ناپتا نہیں باڈی گفر چیک نہیں کرتا اچھا میرے جم میں بھی لڑکے ہاں گلتا ہے بھائی یہ ایک بازو چھوٹا ایک بازو بڑا ہے آپ سے بھی سوال آگے پہنچتے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی سوال نہیں کرتا ہمارے پاس آپ نے ابھی تھوڑی دیل بیٹھے آپ ہمارے پاس آپ نے دیکھا کسی لڑکے نے یہ سوال کر آگیا کسی نے بولا ہے میرا ایک چھوڑا ہے ایک چھوڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ اکیڈمی ہے سٹیل جم اکیڈمی ہے جمشید روڈ پہ مطلب یہ جو ساری گاڑیوں والا شوروم ہیں ادھر ہی ان کا جہاں ہے امیجینہ روڈ پہ میں نیچے لنک میں ڈسکرپشن میں ان کا لنک ڈالوں گا آپ کو ملیں گے اور ایسے بیٹھے ہوں گے پتہ نہیں چلے گا کہ مالکیں اتنا نام کمائے پاکستان پاکستان کو اتنا نام دیا ہے پاکستان کے لیے نام کیا انہوں نے پتہ نہیں چلے گا آپ کو آپ میں کہتو گارنٹی کوئی بھی لڑکا ہے پوچھے ضرور بتائیں گے شہزاد بھئی اس کو بچا اور ویلکم کریں گے آپ لوگ کو شہزاد بھئی ایک آخری باز ہوتا دیں ایک بڑا مسئلہ ہے بڑا سیریس مسئلہ ہے میں جم کیونکہ میرے اپنے بھی ہیں تو لوگ خوبزیں پستان جی سٹیروائٹ اس نے تو سٹیروائٹ سے باڈی بنائی مختصر بتائیں سٹیروائٹ لینے چاہیے نہیں لینے چاہیے اگر لینے چاہیے تو کس کو لینے چاہیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں سکھے بہلے تو اسٹیروائٹ لینے چاہیے نہیں چاہیے دیکھیں آپ جب جا رہے ہیں نا پروفیشن لیبل پر تو پھر آپ کریں آپ کو پروفیشن لیبل پر نہیں جانا تو میں تو ریکیمنٹ نہیں کروں گا آپ نے میرے بات جیم میں دیکھے کوئی لڑکا اسٹیروائٹ سے بھی کیوں نہیں ہے اس کی بجاہی ہے کہ میں ان کو گائیڈ کرتا ہی نہیں جس کو کرنی ہے نا اس کے میں پہلے سارے چیک کرتا ہوں اس کی باڈی کے اندر کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا اس کی ڈائیٹ پہلے میں چیک کروں گا پھر میں اس کو اس چیز پہ لاؤں گا اور ینگ سر کو تلاتے نہیں ہمارے پر ینگ سر آتے ہیں ہم یہاں سیکھتے ہیں پہلے ہم کو سکھاتے ہیں ایکسائز بتاتے ہیں ہم کو ڈائیٹ بتاتے ہیں پہلے وہ ڈائیٹ دائیں پھر وہ جم پھر کریں ہم بینہ ڈائیٹ کے کسی کو جم کی ریکیمنٹ نہیں کرتے ہیں ڈائیٹ کرو تو جم کرو بیٹا تین پوائنٹ بتا دیں سر تین پوائنٹ کسی بیگنر کو پرس کریں ابھی لڑکا آیا لڑکے نے ایڈمیشن کروایا تین پوائنٹ باتا دیں ان کو شہداد کوریشی تک پہنچنے کے لئے یہ سٹیپ ہے یہ فالو یہ فالو یہ فالو کرو گے تو یہ چیتے ہیں تین سٹیپ بتا دیں بس بس میرے پاس آئیں میں ان کو بس نہ 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 میں ایکس وائی زی ایک ہمارے پاس بچہ آیا ہے شہداد کوریشی والا ہے تو اس کو کیا تین چیزیں کرنے چاہئے ادھر تک پہنچنے کے لئے سب سے پہلے تو اس کو ڈائیٹ کرنے پڑے گی کنسسٹینسی اور اس کو میرے کو اپنے مجھے فالو کرنا پڑے گا آپ کو فالو یا پھر اگر فرس کریں یا ملک سے باہر ہے ملک سے باہر ہے تب بھی مجھے فالو کریں کال کریں میں پورا گائیڈ کروں گا جس طریقے سے کروں گا میرا پورا 100% ہوگا میرا چانڈیو کین ٹاک کا یہ پہلا انٹرویو ہے چانڈیو کین ٹاک کا اگر میں نے کبھی بھی کسی بڑے مقابلے کے لیے پریپریشن کی نا میں شہزاد بھائی کے پاس یہ ہوں گا وہ کرنے کے لیے بات کی بات میں دیکھیں گے آپ لوگ کانٹینٹ دیکھتے رہیں گے ہمارا شہزاد بھائی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے میں نے یادگار پچھ سے پوچھا سٹیل جم کدھر ہے انہوں نے مجھے ڈائرک کدھر بھیجا اور بولا ایک بیلڈنگ میں اوپر جائیں گے تو آپ کو جم مل جائے گا شہزاد بھائی تو بہت شکریہ آپ لوگوں کو دیکھنے کا اچھا ڈسکرپشن میں میں شہزاد بھائی کا انسٹرگرام بھی ڈال رہا ہوں اور اپنا جو ان کے جم کا جو ہے لوکیشن بھی ڈال رہا ہوں جس کو بھی آنا ہو شہزاد بھائی سے میریے نمبر بھی میں ڈال رہا ہوں جم کا نمبر ڈال رہا ہوں دیکھنے کے لیے بہت شکریہ چاند یو گن ٹاک کو سبسکرائب لائک اور بیل آئیکن کو ضرور بھائی شکریہ